ڈاپیٹی کمیشنر سنٹرل تہا سلیم ہمیں جوائن کر چکے ہیں تہا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سنٹرل کی صورتحال کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کافی مفروضات تھے کافی باتیں تھیں کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں بہت سے ایسی شہرائیں ہیں بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی ابھی تک موجود ہے آگے ایکسپیکٹیشنز ہیں پریڈکشنز ہیں مونسون کے سپل کی اور خوب گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے آپ بتانا چاہیں گے کہ سنٹرل کے کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی تو موجود تھا لیکن نکال دیا گیا تھا یا پھر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر ابھی بھی پانی موجود ہے بہت سے شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا بلکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار جولائی سے جو بارش ہونا شروع ہی ہیں تو وہ اب تک سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی پریڈکشن یہ ہے اور ہمارا عملہ چاہے وہ ڈی ایم سی کا ہو ہمارے خود ایسیسٹن کا مشہد صاحبان ہو چاہے وارٹر بورڈ ہو جو بھی ادارے ہیں وہ تنراز میند کر رہے ہیں کئی ایم سی کا عملہ جس سب پی ڈی اے میں اور میند کر کے آپ کا خود کیمرے کی آنک دیکھتی ہے کہ وہ علاقے جو تین سن دن چارچر دن ایک ایک ہفتہ پانی کے اندر رہتے ہیں وہ فوراں بارش کے ایک دو گھنٹے بعد ہی کلیر ہو جاتے ہیں میں خاص طور پر ذکر کروں گا یہاں پر ناغن چورنگی کا کے ڈی اے کا ادھر خاص طور پر جو پانی رہتا تھا وہ آپ نے دیکھا اس بارش میں کہ بارش ختم ہونے کے دو گھنٹے بعد ہی یہ ساری نکاسی ہو کے کلیر ہو گیا اور اگر ہاں ایسا نہیں کر پاتے یا ایسا نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں کہ جو باقی بارش پیچھے سے دوبارہ آتی ہے اس کے اور ڈیزار سے ہو سکتا تھا تو اب تک کی جو ہماری کوشش ہے نہیں اس کے بعد آج پھر بارش ختم ہوتی لیکن الحمدللہ بارش کے تین گھنٹے چار گھنٹے بعد ہمارے پاپر ایریہ سارے جو مہنش آرائیں وہ تقریباً نائنٹی فائی پرشنٹ پلیر ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہم نے سویزنگ شروع کر دی تھی ابھی جو آپ کوش ہیں جو مسئلہ وہ ہمارے مسئلے وہ ہیں جو گلیوں کے اندر ٹھیک ہے جو لول آئے ایریہ میں جنہی پر پانی جمع ہو جاتا ہے اس کے لئے پھر وارٹ کاملا آتا ہے اور وہ پھر 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 آپریشن کلیر کرتا ہے جہاں جہاں لائنی سوگ ہو دی ہے گھروں کے سامنے آگئیں ان کو کلیر کرتا جاتا ہے اور پانی نکالتا جاتا ہے لیکن ایس بھی سپیک کتھی روڈ پہ ہماری کوئی مین روڈ پہ کوئی اس طرح کی جگہ نہیں ہے جہاں پھر پانی کھڑا ہو ٹھیک ہے پچھلے سپیلز کی اگر بات کر لی جائے غلاباً پہلے سپیل کی مونسون کے تو کافی کٹسائز بھی کیا گیا کہ سینٹرل کے بہت سے علاقوں کے اندر پانی موجود ہے چورنگیاں موجود ہیں جو زیرے آب آ چکی ہیں مختلف ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمیشہ نشاندہی کی جاتی تھی وہاں بھی پانی جو کا تو موجود ہے لیکن سیکنڈ سپیل کے اندر قدرے بہتر اور تھرڈ سپیل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشینری بھی موجود ہے میں جاننا یہ چاہوں گا کہ کتنے سٹاف کے ساتھ آپ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر ڈی وارٹریشن پمپس لگائے گئے ہیں پمپنگ مشینز موجود ہیں ہمیں عملہ ڈیپلائی کر دیا گیا ہے اچھل میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ اس پر ہی بات کر رہے ہیں اس میں جو سب سے مشکل سپیل ہمیں ہم نے فیت کیا وہ ایس کے تین دن جو بارش ہوئی وہ سب سے زیادہ مشکل تھا ہمارے لیے چیک ہے چونکہ تو ہائی ٹائٹ کی پل مومون کے دن سے اس میں سمندر بھی کم پانی لیتا ہے دوسرا آپ کو پتا ہے جس طرح سے کراکی میں خاصلوں پر دسٹرٹ سینٹرل میں قربانی ہوتی ہے جو ساری روڈ پر اور ساری چیزیں اس کے ساتھ سارا پورا صفائی کا آپریشن چلتا ہے اور پھر بارش ہوئی تو تین چار چیزیں مکس ہو کے آئیں تو ہمیں سب سے زیادہ دسٹرٹ اس طرح نہیں کیا لیکن اس کو بروقت ایڈریس کرنے کے بعد آپ نے فتح کہا کہ گیارہ جولائی کے بعد سے اب تک یہ چھتی جولائی ہو گئی ہے اس پردہ دن میں جتی بارشیں آئیں بہت ساری چیزیں کلیر رہی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں سپورٹ بھی ملی ہیں ہمارا آپ نے پوچھا ہمارا سارا عملہ ہمارا چاہے ڈی ایم سی ہو چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو ان کے جو جو مطالقہ فران ہے وہ سب موجود رہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے ٹھیک ہے ایک اور چیلنج آپ کے سامنے ہے ایزا ڈیپٹی کمیشنر سنٹرل محرم الحرام کے مہینے کے اندر مجالس اور جلوس کا احتمام کیا جاتا ہے اس میں کیا سٹرٹیجک پلان ہے آپ کے پاس کس طرح سے کس کاؤنٹر کریں گے چیزوں کو بلکل آپ نے صحیح کہا کہ ابھی محرم کی آمد آمد ہے اور اس لئے میں ہم نے علماء اکرام سے میٹنگ میں بھی ہو گئی ہیں ہمارے دیفنز آلو کی بھی ہو گئی ہیں جو جو ان کی لسٹ تھی وہ ہمارے پر مل جئی ہے اس کے اندرم کام بھی تجھے بارش کی وجہ سے جو ترقیہ بھی کام نہیں ہو پائیں گے اس کے اندرم کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ لائٹنگ جو جو چیزیں ہیں کچھرا یہ ساری جو جو مسائل ہیں سیٹوریٹی کے ان سب کو ہم ٹاپ پریوریٹی دیں گے اور کوشی کریں گے کہ اگر بارش تیس پر نہیں آتا تو جو روڈ کارپیٹنگ کے اور پیش برک کے مسائل ہیں وہ بھی حمل کریں اور پشلی قفع بھی ہم نے کیا تھا تو مطمئن کیا تھا آزاداروں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی اس بار بھی ہم کریں گے انشاءاللہ پوری کوشی ہوگی کہ مطمئن کریں اس بار تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے اس اہم منصب پر سڑکوں کی صورتحال کیا ہے اور جہاں پر گڑے پڑے ہوئے ہیں پانی کھڑا ہوا ہے جہاں جو گزرگائے ہیں خاص طور پر تو ان کیلئے کیا سٹرائیجی بنائی گئی کیونکہ وقت کافی انتہائی کم رہ چکا ہے جی ہم نے we were the first district جس میں محرم الحرام کی میٹنگ کی تھی اور بکڑائیج سے بہت پہلے کر لی تھی تو اسی نے کی تھی کہ جو سرکاری فارمیلٹیز ہوتی ہیں ٹینڈرنگ پروسیسز یہ ساری چیزیں ہم پہلے پرانی کر کے رکھیں اس سے ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں جیسی باریخ رکھتی ہے ہمیں کوئی فارمیلٹی نہیں کرنی ہم اپنے کام شروع کرا دیں ٹھیک ہے اگلے اس پیل کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں گے ناظرین سے کیونکہ نالو کا بڑا اہم کردار رہا ہے پسلی حکومتوں کے اندر پسلی ادوار کے اندر نالو کو پولٹیکلی جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے سیاسی طور پر نارا جو ہے اس میں نالا انتہائی احساس طور پر یوز کیا گیا ہے نالو کس وقت کنڈیشن کیا ہے فلو بیک تو نہیں کرے گا پانی اگر بارشے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو جاتی ہیں دیکھیں ہماری میدیے ہے ہم انسان اپنی استطاعت کے ساپ سے کر سکتا ہے اور اس کے ساپ سے ہماری کوشی یہی تھی کہ 100% نالو تیر نہیں ہو جائے گجھے نالے پر کھرکی آتی سام سال رہا ہے آپ نے دیکھا اس نے بڑا اچھا رسپونڈ کیا باقی نالو نے بہت اچھا رسپونڈ کیا اللہ نہ کرے کہ بہت زیادہ بارش ہو جائے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو ایوریجز ہیں اس کے ڈبل بارش ہیں اس بار جس میں بارش سے بارش ہو جائے تو ہم پوری امید ہیں انشاءاللہ اچھکر ٹھیک ہے تھا good luck to you and your team جس طرح سے کام کریں اور اس میں بہتری ہی لاسکے